دوستو ہم اپنے مسل سائز کی طرف دھیان دیتے ہیں پر اپنے جوائنٹس کو بھول جاتے ہیں سٹونگ مسلس کے ساتھ سا جوائنٹس کا بھی سٹونگ ہونا بہت ضروری ہے مسلس بڑے کرنے کے لیے ہم بہت سے سپلیمنٹ لیتے ہیں پر جوائنٹس کو سٹونگ کرنے کے لیے ہم سپلیمنٹ لینا بھول جاتے ہیں اس لئے کچھ ٹائم کے بعد ہمارے جوائنٹس ویک ہونے لگتے ہیں جس وجہ سے نی پین، لور بیک پین، کمر میں گردن میں پین جیسی سمجھ سے شروع ہو جاتی ہے یہ جوائنٹ پین مطلب نی پین جیسی سمجھ سے کب ہو دی ہے یہ پروبلم آپ کو تیس سال کی عمر کے بعد ہو سکتی ہے یا اگر آپ ایتلیٹس ہیں آپ فیٹ لوس کر رہے ہیں اس کے لئے آپ زیادہ کاریو کرتے ہیں، ہیوی ویٹ کرتے ہیں یا اپنے نیز پر زیادہ سٹیس ڈالتے ہیں ورکاوٹ کرتے ٹائم جیسے کی ہیوی سکوارس کرنا، ڈیڈ لیفٹ کرنا تو اس وجہ سے بھی ہماری لور بیک گھٹنوں میں پین ہو سکتی ہے تو اس لئے جوائنٹ پین کے لئے آپ کو گلوکس امائن سپلیمنٹ کو ایڈ کرنا چاہیے تو اس کے لئے آپ مارس بائی جی ایچ سی کا جوائنٹ سپورٹ لے سکتے ہیں اس میں آپ کو گلوکس امائن، کانڈرویٹین اور ہبل ایکسٹیکٹ ملتا ہے گلوکس امائن کے اور بھی کئی فائدے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلوکس امائن ہے کیا دوستو یہ ایک امینو پروٹین ہے جو آلریڈی ہماری باڈی میں اپنے آپ بنتا ہے یہ کارٹیلیج اور لیگامنٹ کو بناتا ہے جو ہماری ہڈیوں میں فلود ہوتا ہے یہ اسے بناتا ہے جس سے جوائنٹ کی مومنٹ سموت ہو جاتی ہے بڑتی عمر کے ساتھ کارٹیلیج کم ہو جاتا ہے جس سے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور کئی بار اگر آپ فیٹ لوس کر رہے ہیں آپ ایتھلیٹ ہیں زیادہ کارڈیو کرتے ہیں تو بھی لگامنٹس میں پروبلم آ سکتی ہے تو اس لیے کئی بار گھٹنوں میں سے آواز آتی ہے اس کا مطلب کی لگامنٹس کی پروبلم ہے مطلب گلوکس امائن کی کمی ہے اس کی کمی سے صرف گھٹنوں میں ہی نہیں ہاتھوں میں کمر میں لور بیک میں گردن میں درد ہو سکتا ہے تو ان سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں گلوکس امائن کی زیود ہوتی ہے جو کارٹیلے جو لگامنٹس کو ریپیئر کرتا ہے جو ہماری بونس میں فلود ہیں انہیں بناتا ہے گلوکس امائن کے اور بھی کئی فائدے ہیں اتھرائیٹس کے پیشنٹ کے لیے یہ بہت اچھا مانا جاتا ہے جوڑوں کی بیماری جس میں کارٹیلے جو ختم ہو جاتا ہے ہڑیاں کمجور ہو جاتی ہے جس میں پین ہوتا ہے چلنے میں پروبلم ہوتی ہے اسے لینے سے یہ گھٹنےوں کمردد ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اس سے کارٹیلے جو لگامنٹس ریپیئر ہوتے ہیں فلود بننے لگتا ہے جوائنٹ ریکووری اگر آپ ایتھلیٹس ہیں تو آپ کے لیے یہ کافی فائدے مند ہو سکتا ہے اگر آپ ہیوی سکوارس مارتے ہیں ہیوی ڈیڈ لیفٹ مارتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ٹائم آپ اپنے جوائنٹس پر زیادہ سٹریس ڈالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے تو اسی لیے گلوکس امائن کو اپنی ڈائیٹ میں زو ایڈ کرنا چاہیے اگر آپ ہیوی ورک آؤٹ کرتے ہیں یا اگر آپ کو ایتھرائیٹیز یا گھٹنوں میں جیسے پروبلم ہے دوستو گلوکس امائن ملتا کہا ہے یہ ملتا ہے ہمیں سیلپش پراؤن یا سی فوڈ میں زیادہ ملتا ہے اور یہ بون سوپ میں بھی زیادہ ملتا ہے پر یہ ڈیلی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی یا آپ ہی جو کچھ لوگ ویجیٹیرین ہیں تو انہیں یہ سپلیمنٹ سوئی لینا چاہیے اب بات کہتے ہیں یہ کتنا لینا چاہیے آپ پانسو ایم جی سے پندرہ سو ایم جی تک ایک دن میں لے سکتے ہیں پندرہ سو ایم جی تک یہ بلکل سیف ہے اگر مارس بائی جی ایچ سی کے جوائنٹ سپورٹ میں دیکھا جائے تو اس میں چھے سو ایم جی ملتی ہے یعنی کہ یہ بلکل سیف ہے آپ اس کی دو ٹیبلٹ ایک صوبے بریک فاسٹ کے بعد وہ ایک رات کو ڈینر کے بعد لے سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا یہ فلوڈ کو بناتا ہے تو اس سپلیمنٹ سے دیرے دیرے فلوڈ بنتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج لی اور کل سے کاریو سٹارٹ ہو گیا یا کل سے ہی آپ بھاگنے لگے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک اسے لینے سے جوائنٹس کی ریکاوری ہوتی ہے مطلب اسے ایک سے ڈیڑھ مہینے تک آپ لوگیں تو آپ کو فرق دیکھے گا دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی انجری ہوئی ہے تو سب سے پہلے ریسٹ کریں پورا ریکاور ہوں اس کے سپلیمنٹ لیں اس کی میڈیسن لیں اس کے بعد پھر سے ورک آٹ سٹارٹ کریں نئی تو انجری بڑھ سکتی ہے اس کے ساتھ ڈائیٹ بھی اچھی ہونی چاہیے جوائنٹ پینٹ فیوچر میں نہ ہو تو اس کے لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ہلڈی فیٹ لینے چاہیے جیسے ڈائی فوٹس آلیب آل پینٹ بٹر جیسی چیزیں آپ کو لینی چاہیے ان چیزوں سے جوائنٹس کے بیچ کا لوبڈیکنٹ بنا رہتا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی جوائنٹ پینٹ لگتا ہے تو اسے ضرور یوز کریں اس کا لینک میں آپ کو نیچے ڈسکپشن باکس میں دے دوں گا آپ لے سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی ویڈیو جوائنٹ پینٹ پر کی جوائنٹ پینٹ کیسے ٹھیک کریں اور اس کے لئے آپ کو کون سا سپلیمنٹ ایڈ کرنا چاہیے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ورکاوٹ کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ جسے دیکھنے کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھائی دوستوں